اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل ذکر کتب خانہ فیضی رائیوینڈ صفحہ نمبر 377 آیات ذکر میں فاقرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون سورہ بقرہ رکو نمبر 18 بس تم میری یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نہ شکری نہ کرو نمبر دو فَإِذَا أَفَغْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاغْكُرُوا اللَّهَ إِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْكُرُوْكَ مَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ سورہ بقرہ رکو نمبر 25 پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے در حقیقت تم اس سے پہلے محض نواقف تھے نمبر تین فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاغْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ سورة بقرہ رکو نمبر پچیس پھر جب تم حج کے عمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اعیدات کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں حطب اللسان ہوتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاوں میں یوں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے سو ان کو تو جو ملتا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزک کے عذاب سے بچا سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں فائدہ حدیث میں آیا ہے کہ تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے ایک وہ جو قصر سے اللہ کا ذکر کرتا ہو دوسرے مظلوم تیسرے وہ بادشاہ جو ظالم جو ظلم نہ کرتا ہو نمبر چار وَالْقُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعَدُودَاتَ سورہ بقرہ رکو نمبر پچھے اور حج کے زمانے میں مِنَا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو اور قصر سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے صبح و شام تسبیح کیا کیجئے نمبر پانچ وَالْقُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَنْبِحْ بِالْعَشِي وَالْعِبْكَارِ آلِ امران آیت نمبر چار اور قصر سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے نمبر چھے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقْتَ وَالْأَذَا بَطِلًا اور لیٹے ہوئے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذابِ جہنم سے بچا لیجئے آمین نمبر ساتھ فَإِذَا قَوَيْتُمُ السَّقَلَى تَفَقُرُ اللَّهِ قِعَامًا وَقُعُدَعُوا عَلَى جُنُوبِكُمْ سورة نصح رکو نمبر پندرہ جب تم نماز جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مجغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹے بھی اور لیٹے بھی کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ناہو نمبر آٹھ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَا لَا يُرَاءُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا سورت نصح رکو نمبر اکیس منافقوں کی حالت کا بیان ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی قائلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا نمبر نو انما يريد الشیطان ان یقی بینکم العداوة والبغواء في الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ أَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاتِ فَهَلْ أَنتُمْ مُتَهُونَ سورت مائدہ رکو نمبر بارہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور مغز پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے نمبر دس وَلَآتَ تُرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا سورت انام آیت نمبر چھے اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے الہدان نہ کیجئے اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے الہدان نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں نمبر گیارہ وَدُو مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورت اعراف رکو نمبر تین اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو جزاک اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہم صلیت على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَطِنَا عَذَابَ النَّارِ آمین رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَطِنَا عَذَابَ النَّارِ آمین رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَطِنَا عَذَابَ النَّارِ آمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اگفرین بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا عمان سباکا اللہم اگفرین بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا عمان سباکا اللہم اگفرین بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا عمان سباکا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی امین یا علی مو یا حلی مو یا علی و یا عظیم امین یا علی مو یا حلی مو یا علی و یا عظیم امین یا علی مو یا حلی مو یا علی و یا عظیم امین اے اللہ اے اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا امین اے اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما امین اے اللہ جن دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اے اللہ ان دوستوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما امین امین جزاک اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین امین اکتیس بارہ سان دو ہزار پندرہ اللہ اکبار ingen